بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آکے بسار بسار مارکیٹنگ کی پلیٹ فارم سے جیسے کہ امنا کو معلوم ہے کہ اسلامبال میں ریسل کا کام کر رہے ہیں اور جن سیکسر کا کام کر رہے ہیں ہم کی ویڈیوز بناتے ہیں ہم کی ڈیویل پر دکھاتے ہیں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم پر آپ کے پاس ویڈیو پورٹ کریں آج ہم آپ کو بتائیں کہ تاج ریسیدنشیہ جو ہے اس کے لاز ڈیٹ کیا تھی بوکنگ کی وہ بھی گزر چکی ہے لیکن انشاءاللہ وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو وہاں پہ جو مین مقصد تھا کہ ہم کمپیریزن کرنا ہے کہ وہ جو ویلاز ہیں وہ ہم لیں اگر اس میں فائدہ ہے نقصان ہے کیا کرنا چاہیے وہاں پر پلوٹ لینا چاہیے تاز ریسیدنشیہ سردار گوپ آف کمپننز کا پروجیکٹ ہے جن کا یہ سنڈورس بھی آجانے پہچانے ہیں صاحب کا وزیراعظم بھی رہے چکے ہیں ازاد کشمیر تو ان کا یہ پروجیکٹ ہے میں تھوڑا ساپ کو بتاتا چلوں کہ جو ان کی ریسیدنشل پہلے انہوں نے بنا رہا ہے ان کی ڈیویلپن تھوڑی سلو چال رہی ہے لیکن یہ کہ چل رہی ہے اور جو انہوں نے ڈیویلپ کر دیا بڑا اچھا ایریہ ہے وہاں پہ اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں تو بڑا خوبصورت پلوٹ آپ لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو پلوٹ کا تھوڑا سا مریڈ بتاتا چلوں آپ کو جو پانچ مرڈے کا پلوٹ ہے وہ پیسر سے ستر لاکھ روپے کا ان قصورت روکیشن پہ جہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو پٹوٹ مل سکتا ہے اور جہاں پہ ان کا انہوں کا ایریہ ڈیویلپ بھی نہیں ہے مطلب گھر نہیں بنے ہوئے وہاں پہ آپ کو پچپٹ ساٹھ لاکھ روپے کا اور جو ایریاں بھی نہ ہاں گھر بنیں ہیں وہاں پہ 35 سے 40LaK روپے کا آپ کو پٹوٹ مل جائے تھے یہ تین کٹیگوریز ہیں وہاں پے اس طرح کا اور دس مردہ کچھ آپ کو پٹوٹ جہا وہ ایک قراد روپے کا ہے اور جہاں پہ گھر نہیں بن یہ وہ نوے لاکھ روپے کا اس طرح دس تس لاکھ روپے کا زیادہ وہ فرق ہے تو جو انہوں نے ویلاز لانچ کی ہیں انہوں کا ریٹ تھا ٹوٹل ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ ریٹ تھا لیکن وہاں پہ پلوٹ کا جو قیمت ہے وہ آپ کا پیسٹھ سے ستر لاکھ روپے پلوٹ کی قیمت ہے تو میرے خواہ سے یہ کارس تو کارس کی ان کو پڑے گا لیکن یہ پری لانچنگ ریٹ تھے انہوں نے اس لیے کہا کہ یہاں پہ صرف اور صرف آبادی ہو کیونکہ وہاں پہ آبادی تھوڑی کام میں لیکن انہوں نے گھر بنانا شروع کر دی ہے لیکن آبادی تھوڑی کام تھی تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہاں پہ آبادی لے کے ہیں کیونکہ جہاں پہ آبادی ہو جاتی ہے وہ سیکٹر آباد ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹیز یا باقی چیزیں ہیں وہ چل پڑتی ہیں سیکٹر چل پڑتا ہے انہوں نے اپنے لالچ کو مرد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی چلے تو انہوں نے یہ جو ہے پری لانچنگ والا ریٹ جو بڑا خوبصورت ریٹ رکھا ہے تو وہاں پہ بوکنگ کروانے کے لیے آپ کسی ٹائم بھی بوسام مارکیٹنگ کی ٹیم سے رفتہ کر سکتے ہیں یا ہمارے سیک ٹیم پہ یہ گنبر پہ رفتہ کر سکتے ہیں سیکٹر کے بلکل ساتھ ہے ساری دنیوں کو تازہ دینچر کا کچھ چھپا ہوا پرجیکٹ نہیں ہے جانا پچانا پرجیکٹ ہے لیکن تھوڑا سا جو لوگوں کا اعتماد اس سے تھوڑا سا اٹھا ہے وہ یہ کہ صرف انہوں نے جو ریزیڈینشن انہوں نے بوکنگ کی تھی انہوں نے ابھی تک اس کا کچھ نہیں کیا اور گلیور نہیں کیا چاہے انہوں کی سیاسی مسائل تھے یا جو ابھی تھے لیکن تھوڑا سا انہوں نے لیٹ کیا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سوسائیٹے سے روکیشٹ کریں گے کہ کہنی اس کو جلدی جو ہے نا وہ فالو اپ کر کے جو لوگوں کو آپ نے کمیٹ بول کی ہے وہ پوری کریں تو مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز نے کرتے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ٹائم پر آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی رہے